بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھائی آج کا سعودی ریال اور ڈالر کا آپ کے ساتھ ریٹ شیئر کر دوں گا مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ بھائی اوپن مارکیٹ تو ڈوب چکی ہے یہ کنفرم ہو چکا ہے اوپن مارکیٹ ڈوب چکی ہے ڈوب گئی ہے ختم ہو گئی ہے ویسے اس میں آپ کو پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے پردیسی تمام میرے تمام پردیسی بھائیوں کو غیر ملکیوں کو بھائی اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی ریٹ ہوارا تو سیٹ ہے اوپن مارکیٹ آپ کو میں کل میلی ویڈیو پہ بھی مکمل ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں اوپن مارکیٹ ہے کیا ہاں ایک مسٹیک مت کیجئے گا ابھی وہ کونسی آپ کو بتا جاتا ہوں میں اس سے آپ کو نقصان ہوگا برحال پہلے آپ کو ریٹ بتا دوں آج کا ڈالر کا ریٹ آپ کے سامنے ہے جی کل کی نسبت مزید آج تقریباً دو روپے کم ہوا ہے اور تین سو تین کے راؤنڈ میں آج آ چکا ہے اور اوپن مارکیٹ میں حیران گون بات یہ ہے جی کہ اوپن مارکیٹ میں تین سو چار روپے پر آ چکا ہے ٹھیک ہے جی تین سو چار روپے پر ڈالر آ چکا ہے اوپن مارکیٹ میں ایک روپے کا ڈیفرنٹ رہنگ ہے اسٹیٹ بینک اور اوپن مارکیٹ کا اور کہاں بھائی ہوتا تھا تین سو چالیس کا ڈالر نہیں مل رہا تھا ابھی تین سو چار روپے پر آ چکا ہے اور بھائی آرمی کا ڈنڈا چڑھا ہوا ہے میں اگر آپ کو اسی بات بتاؤ تو برحال جی اگر ہم ریال ایڈ کے مطلق بات کریں تو آپ کو ایکسچینج ریٹ پہلے دکھا رہا ہوں میں آج کا ریال میں یعنی کہ سٹیٹ بینک میں جیسے کہ ڈالر دو تین روپے کم ہوا ہے اور ایسے ہی اسی لحاظ سے ریال پیسوں کے حساب سے کچھ کم ہوا ہے ریٹ آپ کے سامنے ہیں ایکسچینج آج کا روپے ستر پیسے آج کا بھی ایکسچینج ریٹ رہا اور تے بائیس پلس تے بائیس روپے تینہ پیسے انڈیا ہے اور انتیس ٹکے پچیس پیسے بنگلدیسی ٹکا مختلف بینکوں کے حساب سے آپ کو بتانے سے پہلے آپ کو وہ بات میں بتا دوں کہ آپ بھائی ایسا کا مت کی جیگہ جس سے آپ کو نقصان ہو جس سے کہ پہلے میں یہ بتاتا تھا کہ پاکستان اوپن مارکیٹ اور سٹیٹ بینک میں پانچ روپے کا ڈیفرنٹ تھا ریال میں ابھی مثال کا طور پر آپ دس بیس ہزار تین ہزار ریال اپنے ساتھ اگر چھوٹی آ رہے ہیں تو ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو آپ کو نقصان ہوگا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان سے بھی اگر آپ کوئی بندہ دس ہزار ریال ساتھ میں لے کر آ رہا ہے تو اسے پاکستان میں لاکر ایکسچینج کروائے گا تو زیادہ سے زیادہ دو چار پانچ ہزار کا فائدہ ہو جائے گا اس سے بہتر یہ ہے کہ اتنا رسک مت لیں اور وہیں سے بینک سے ٹرانسفر کر دیں وہ بیسٹ ہے اس لئے بینکوں کا ریٹ ٹھیک ہے اوپن مارکیٹ کی نسبت اور اوپن مارکیٹ میں میں نے آپ کو بتا دیا جو ڈنڈا لگا ہوا ہے آرمی کا اس حصہ وہ آرمی نے ڈنڈا چاڑا ہوا ہے بھائی اوپن مارکیٹ اس لیے کریک کر چکے اور دوسری طرف ایک دوسری بات ایک اور بولوں گا میرا تو آپ کو مشفرہ پردیشیوں کو چلو یار یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ابھی چھوٹی بھی مت آئیں اگر کوئی بندہ چھوٹی آنا چاہ رہا ہے تو دو چار ماہ ویٹ کر لے وہ بیسٹ ہے یار جو حلات چاہ رہے ہیں اس وقت یقین کیجئے چورہ گری کے جو حلات ہیں نا میں بولتا ہوں ابھی کس سے کیا آپ کو سناؤں گا ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی کل میں نے اپنی آنکھوں سے جو واقعہ دیکھیں چلو کسی اور ویڈیو میں ذکر کر لیں گے بالحال جی اگر ریاریٹ کی بات کر لیں بہن مختلف بینکوں کے حساب سے تو آپ کو میں ایکسچینج ریٹ آج کا تحویل راجی راجی بینک کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان کا آج کا اسی روپے تیس پیس ریٹ ہو چکا ہے اور دس ستنہ ایڈ تیس ریال فیس ہے بینکوں میں بھی بہی چند پیسے کم ہوئے ہیں ابھی بھی آپ بھیجنا چاہیں ریال تو بیسٹ ریٹ ہے آنے والے کچھ دن آگے والے جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس میں ایک آدھ روپے ریال کم ہو لیکن اس کے بعد مزید بڑھے گا یہ برحال جی آگے بات کریں ویسٹن یونین کی تو ویسٹن یونین کا آج کا ریٹ اسی روپے چھ سٹھ پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ اگر ہم بات کر لیں منی گرام کی تو منی گرام کا آج کا ریٹ اسی روپے اناسٹھ پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ اسی روپے پینس سٹھ پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ ایس ٹی سی پے کی اگر ہم بات کریں تو ایس ٹی سی پے آج کا ریٹ اسی روپے اٹھائیس پیسے دے رہا ہے جی دس سترہ تیس ریل فیس کے ساتھ اور اگر فوری بینک بینک جزیرہ کی بات کریں تو بھئی ان کا آج کرٹ اسی روپے پینسٹھ پیسے دس سترہ اور تیسٹرال فیز کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بیجنا چاہ رہے ہیں تو انجاز بینک کا آج کرٹ اسی روپے تیسٹرال فیز ہے دس سترہ اور تیسٹرال فیز اور اگر کوئک پی کی بات کریں تو کوئک پی کا آج کرٹ بھئی اسی روپے سنتالیس پیسے دس سترہ اور تیسٹرال فیز ہے